کرونا لوگ ڈاؤن نے روا برس رمضان میں سہرہ افطار کا مزہ کرکرا کر دیا اب مارکیٹس بند ہونے کی وجہ سے عید کی تیاریاں بھی پھیکی پڑھتی ہیں یہ رپورٹ دیکھئے رمضان میں سہرہ افطار کے دسترخوان پر مہمانوں کی دوازے ہماری روایت کا حصہ رہی ہے مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ روزے داروں کے ساتھ گپ شپ کی نشیس بھی میفل کو چار چاند لگا دیتی تھی رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی خواتین کی عید کی تیاریاں رنگ بکھیر دیتی تھی اب کے برس کرونا لوگ ڈاؤن نے ہر طرف خاموشی تاری کر دی ہے ٹھیک ہے کرونا ہے آپ اس کے لیے کوئی ریلیف دیں اوام ہے روزے ہیں افطاری عید ہے شپنگ کرنی چاہے اگر پورا دس گھنٹ ہے نہیں آٹھ گھنٹ ہے نہیں پانچ گھنٹ ہے تو شپ کھولیں نا مارکیٹس بند اور ہر طرف ہو کا عالم ہے جو دکانیں کھلی ہیں وہاں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح درزی بھی خاموش بیٹے کسمرز کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں لاکڈاؤن کے باعث کاروباری حضرات پریشان ہے اگر صورتحال یہی رہی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان پر رمضان کی برکات کے وسیلے آسانیاں پیدا کرے کیمرہ میں ساکی ملک کے ساتھ سادیہ خان لہور